امام صاحب سلام وغیرہ پھیرتے ہیں تو اس کے بعد سلام پڑھنے کے بعد بہت لمبی دعا کرتے ہیں تو اسے میں کیا کرنا چاہیے کیا مقتدی اپنی دعا چھوٹی کر کے سنت وغیرہ پڑھ کے چلا جا سکتا ہے ہر طریقے کی پریشانی ہے ساری پریشانی اصل میں اماموں کے ساتھ ہی ہے لوگوں کو یعنی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ جنرل سی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے اگر امام ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑی شوٹ میں دعا کھرا دے تب بھی لوگ اس کو کیونکہ امام کو تو اپنے باپ کا نوکر سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض تو کمیٹی والے کیا رہیے نوکر ہے ہمارا اس طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اگر عمر چھوٹی ہوتی ہے اگر کوئی بائیس تیس سال کے بیچارے چھوٹے عمر کے امام صاحب ہے تو اس کو بچہ سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ڈاڈ ڈبڑ بھی رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ تجربہ نہیں ہوتا تو سمجھانے والی ہوتی ہیں لیکن بندے کے عہدے کا خیال رکھنا چاہیے اب اگر یہ کہ امام کہیں پہ شورٹ دعا کرائے تو بھی شکایتیں آتی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے اوپر بڑی جلدی میں رہتے ہیں ان کو تو مطلب فرصتی نہیں ہے باہر جانے کے بعد نماز پڑھا کے مسلح سے بھاگنے کی فراق میں رہتے ہیں دعا بھی نہیں کری بچھوٹی موٹی دعا کری چل دی ہے تو لوگوں کو وہاں بھی تکلیف ہے اسی طرح اگر امام صاحب اچھی دعا کرتے ہیں دل سے جمعہ کا دن ہوتا ہے تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اکثر امام اچھی دعا کرتے ہی ہیں سب ہی کے لئے دعا کرتے ہیں تو بھی لوگوں کو دکت ہوتے ہیں کہ امام صاحب اتنی لمبی دعا کر رہے ہیں یعنی یہ حال بلکل ویسا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو خوش لوگ نہیں دیکھ سکتا دو لوگ آئیں گے امام صاحب دعا بہت لمبی ہوتی ہے تھوڑی چھوٹی کرا کرو دوسری نماز کے بعد دوسرے لوگ آ رہے ہوتے ہیں امام صاحب دعا بہت چھوٹی ہوتی تھوڑی بڑھائے کرو اب ایسے میں امام صاحب کیا کریں یہ سمجھ نہیں آتا اب مسلمانوں کو مسجد میں بیٹھنے میں بھی اتنی پریشانی ہے کہ اگر دعا ایک آدھ منٹ کی یعنی دعا کو تین یا چار منٹ ہو جاتی ہوگی کہ سب لوگ ہوتے ہیں مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے تو امام صاحب بھی چلیں اچھا لگتا ہے اب اتنی ساری مجلس میں نماز ہی ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہے مسجد میں بیٹھنے تک سے ان کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ سوچتے ہیں جل سے جل بھاگا جائیں اور بعض لوگوں کی چلیں یہ مجبوری ہو سکتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ ان کو جانا جلدی ضروری ہے تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اکثر ہو کوئی دعا سے یہ پریشانی جو پیش آتی ہے وہ فقط مسجد سے بھاگنے کے لئے ہوتی ہے تو مومن کے دل کا جو آج کل ایمان جو کمزور ہو گیا ہے اس کی بھی ایک بیسک وجہ ہے کہ بندہ مسجد میں رکتا نہیں ہے اور حدیث پاک کے اندر ایسی منافق کی ایک علامت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بتائی گئے کہ اس کو مسجد میں رکنا جو ہے بوجھ لگتا ہے تو ایک دفعہ اپنے ایمان پہ بندوں کو غور کرنا چاہیے جو مسجد سے بھاگنے کی لگتی ہے کہ ایدھر سلام پھیریں گے بہت سے دعا بھی نہیں مانگتے ایدھر ایمام صاحب نے سلام پھیرا اور ایدھر جیسے کہ جیل کے دروازے کھل گئے اور ان کی کسی نے زمانت کرا دی اور یہ قید خانے سے نکل گئے بھاگ گئے کہ اب دوبارہ کبھی آئیں گے نہیں ایسے دوڑ لگاتے ہیں جمعہ کے دن لوگ جو ہے کہ مسجد سے جانے ہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں بچارے جو نماز پڑھ کتنی نام سے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دل نہیں کرتا جانے کا تھوڑا اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ موجود ہیں تو یہ اصل میں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو نماز کے بعد جلدی جانا ہے امام صاحب کی دعا اس کو زیادہ بڑی لگتی ہے اپنی دعا کر کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونے والے خوش نصیب اس کی رہ جائے گی امام صاحب دعا کر رہے ہیں سارے مسلمان اس پر آمین بولنا ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس پر آمین بول رہے ہیں اور یہ بندہ اپنی دعا کر کے چلتا بنے تو اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو دعا میں بیٹھنا چاہیے دعا کرنی چاہیے اور دعا کے میں نے عداب بتائیں کہ دعا کی سنجیدگی کے ساتھ کرنی چاہیے نہ کہ ایسی اوپر کے دل سے کہ نظریں کہیں اور آمین آمین آپ کر رہے ہیں واقعہ آپ کے خود سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ہوا اور آپ بس آمین آمین کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو جمعی نماز کے بعد کوئی شخص اپنی تنہا دعا کر کے سنت نفل پڑھ کے نکلنا چاہیے تو جا سکتا ہے اور اگر زیادہ پریشاہ نہیں تو دعا بھی نہ کرے بغیر دعا چلے چاہیے سنت نفل بھی گھر میں پڑھ لے ایسا کر سکتا ہے تو بات یہ تھی کہ امام صاحب کو ہر اینگل سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ چھوٹی کریں تو دکت بڑی کریں تو دکت تو ایسا بندہ جو ہے تو گاؤں والے ان کو دیکھتے ہیں کیونکہ دونوں پیدل ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہم گھدے پہ نہیں بیٹھیں گے اور گھدے پہ بیٹھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا مطلب جانور کو ایسی لے کے جاتے ہیں تو گاؤں ایک گاؤں سے گزرتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ انہیں ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دونوں کو کہ باپ بیٹے دونوں یہ پاگل ہیں کہ سواری ساتھ میں اور دونوں کے دونوں پیدل چل رہے ہیں تو وہ یہ بات سنتے ہیں تو ان کو بڑی شرم چاہتی ہے کہ لوگ کہہ رہے سواری ساتھ میں تو ہمیں بیٹھنا چاہیے تو بیٹا کہتا ہے پاپس ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ آپ بڑے ہو آپ بزرگوں میں پیدل چل لوں گا تو وہ بچہ پیدل گدے کو لے کے جاتا ہے باپ بیٹھ جاتا ہے اس طرح سواری کا بھی استعمال ہو جاتا ہے آگے چل کے دوسرے گاؤں سے گزرتے ہیں تو پھر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیار کتنا ظالم باپ ہے بیچارہ بچہ زمین پہ پیدل چل رہا ہے خود جو ہے وہ سواری پہ عیش اور آرام سے جا رہا ہے اس کو شرم نہیں آرہی بچے کو پیدل جا رہا ہے اب یہ بات سن کے پھر دونوں غور کرتے ہیں تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا چلو تم بیٹھ جاؤں لوگ ایسا ہے اب وہ لمحے پیدل چل لوں گا اب وہ تھوڑی دور پیدل چلتے ہیں تو پھر وہ کچھ لوگ ملتے ہیں کیار وہ کیسا مطلب بتاؤ مطلب وہ ہے بیٹا اس کو شرم نہیں آرہی بوڑا باپ جو ہے وہ نیچے چل رہا ہے خود سواری پہ عیش سے جا رہا ہے آرام سے جا رہا ہے اس کو تو بلکل شرم ہی نہیں ہے کہ زمانہ آگیا کہ کوئی قدر ہی نہیں ہے والدین کی باپ کو پیدل لے جا رہا ہے اب یہ دونوں پھر پریشان تو انہوں نے سوچا ہے ایسا کرتے ہیں بیٹا چلو دونوں بیٹھ جاتے ہیں تم بھی بیٹھ جاؤں میں بھی بیٹھ جاؤں اور گھدے پہ دونوں بیٹھ کے چلتے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا آگے چل کے پھر کچھ لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کتنے ظالم لوگ ہیں یہ دونوں جانور پہ ترس نہیں کھا رہا ہے دونوں کے دونوں بیٹھ گئے مطلب ایسا بھی نہیں جانور کو پیدل لے جاتے تب ہی ٹھیک تا بتاؤ ان کو کیا آفت ہے تھوڑی دور لوگ چل نہیں سکتے کیا زمانہ آگیا ہے جانور بے زمان جانور پہ اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کہ دونوں کے دونوں بیٹھ کے جا رہے ہیں اب اگر وہ اتر جائے دونوں سے تو پھر پریشانی کے سواری ہوتے ہوئے پیدل جا رہے ہیں ایک بیٹھ ہے تو دکت دو بیٹھ ہے تو دکت نہ بیٹھ ہے تو دکت تو مطلب لوگوں کا کام نہ بول نہیں ہوتا ان کو آپ کچھ بھی کر لیں لیکن لوگ جو ہے نا اپنی رائے دینے سے باز نہیں آتے امام چاہے چھوٹی دعا کرے چاہے بیچارہ وہ بڑی دعا کرے اگر لمبی دعا کرے تو بھی دکت ہے کہ اتنے ٹائم لیتے ہو چھوٹی دعا کریں تو بھی الزام ہوتا ہے کہ آپ کو بھاگنے کی جلدی لگی رہتی ہے اتنے جلدی دعا کرتے ہو تو امام ہر طریقے سے مقتدی اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور ہر مقتدی اپنے طریقے سے اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک کوئی کومن بات نہیں کر رہا جس میں سب کا بھلا ہو جائے ایسا کوئی نہیں کرتا انڈیویڈل اپنے اپنے طریقے سے وہ لوگ فائدہ دیکھ رہے ہیں تو وہی حال آج کل کا ہے جو سوال ہے کہ جمعے میں نماز امام صاحب زیادہ لمحی دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی کر سکتے ہیں یا نہیں پتھر دے ہسل آلے پورنوار پورنوار بنائیا